موسیقی فالوز اینڈ فالوئرز ٹویٹر کی دنیا کے اندر بہت اہمیت رکھتے ہیں اور اس سیشن کے اندر میں آپ کو ٹویٹر کا جو پروفائل جو ہم نے ریسنٹلی بنایا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گا بھی یہ بھی بتاؤں گا کہ کون کون سی اپشنز ٹویٹر آپ کو پروائیٹ کرتا ہے ایز ایوزر اور فالوز اور فالوز کا جو کونسپٹ ہے وہ آپ ایز ای مارکیٹنگ ٹول کیسے یوز کر سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں ٹویٹر کی اکاؤنٹ کے اندر جو میں نے کریئٹ کیا ہے سب سے پہلے اکاؤنٹ کے اندر میں چاہوں گا کہ میں اپنی پکچرز کو ایڈ کروں کیونکہ لاسٹ سیم جب میں نے اکاؤنٹ کریئٹ کیا تھا تو میں نے اس کو ادھورہ چھوڑ دیا تھا آپ نے ایز ای ڈیجیٹل مارکیٹیر یا ایز ای فری لانسر کبھی بھی کوئی بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ ادھورہ نہیں چھوڑنا اس کے اندر انفرمیشن کو پروپرلی انسٹ کرنا ہے تاکہ وہ کریڈیبا لگے تو میں اپنی پکچر کو انسٹ کروں گا یہاں میں ایڈ فوٹو کے اس بٹن پر کلک کروں گا اور کلک کرنے کے بعد میں اس پکچر کو جو میرے کمپیٹر کے اندر سیو ہے اس کو میں یہاں پوست کروں گا یا پیسٹ کروں گا میں اپنی کمپیٹر میں جاؤں گا وہاں اپنی پکچر کو سلیکٹ کروں گا جو میں نے کھینچی تھی اور کھینچنے کے بعد میں اوپن کے اس بٹن پر کلک کروں گا یہاں میں اپنی سکرین کو یا اپنی پکچر کو اوپر نیچے کر کے سلیکٹ کر سکتا ہوں کہ میں جو ٹوٹر کا جو ڈسپلی پکچر ہے اس کے اندر کس طرح کا اپنا پروفائل فوٹو شو کرنا چاہتا ہوں تو اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد میں نیلے بٹن پر کلک کروں گا اور نیلے بٹن پر کلک کرنے کے بعد اب میری پکچر کو اگر آپ نوٹ کریں تو ٹوٹر کے اس اکاؤنٹ کے اوپر ٹوٹر اپلوڈ کر دے گا اپنی پروفائل پکچر اپلوڈ کرنے کے بعد لیفٹ سائیڈ کے اوپر ہی اگر میں نیچے دیکھوں تو مجھے ٹوٹر مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ میں اپنے بارے میں یہاں ٹائپ کر سکتا ہوں اور لکھ سکتا ہوں کہ میں یہ ٹوٹر اکاؤنٹ کیوں بنا رہا ہوں یا میں ایکشلی کون ہوں تو میں یہاں لکھوں گا اور اس کو کرنے کے بعد اس سیف کے نیلے بٹن کے اوپر کلک کروں گا اس کے بعد مزید انفرمیشن ٹوٹر مجھ سے پوچھا جس میں میری بددے شامل ہے یا ہمیں وہ بھی انٹر کر سکتا ہوں تو ان بیسک ڈیٹیلز کو آپ فیس بک اکاؤنٹ سیٹ اپ کرنے کے بعد جان چکے ہوں گے تو ان کو ڈیٹیل کے اندر ریویو کریں اور اپنے طور کے اوپر ان اوپشنز کو سرچ کیجئے اور دیکھیں کہ اس میں آپ نے کیا انفرمیشن دینی ہے جیسے پہلے میں نے انٹرڈکشن کے بارے میں لکھا کہ آئی میں پروفیسر یہاں مجھ سے ٹوٹر میری date of birth مانگ رہا ہے اس کے بعد آکے چل کے کچھ اور چیزیں ٹوٹر مجھ سے ڈیمانڈ کرے گا تو آپ اس کو دیکھئے اور اس کے اندر اپنی انفرمیشن کو انسٹ کریے میں اس کو سکپ کر کے آگے چلوں گا لیفٹ سائیڈ کے اوپر اگر آپ اور مزید غور کریں بارٹم کے اندر تو آپ دیکھیں گے کہ trends for you کا ایک ٹیب نظر آ رہا ہے یہ trends for you کا ٹیب سب سے انٹرسنگ ہے ٹوٹر کی دنیا میں trends for you وہ trends ہیں جو اس ٹائم پاکستان میں یہ دنیا کے اندر most hot topics ہیں جو ٹوٹر کے اوپر exist کرتے ہیں currently by default چونکہ میں پاکستان میں رہتا ہوں تو لیفٹ سائیڈ کے اوپر جو ہیش ٹیک کے ساتھ جو topics نظر آپ کو آ رہے ہیں یہ سارے وہ topics ہیں جو پاکستان کے اندر اس ٹرینڈنگ ہیں ٹوٹر کی دنیا کے اندر trending کا لفظ آپ اکثر سن رہے ہوں گے تو یہی ہیں وہ trending topics جس کے بارے میں لوگ زیادہ تر اس ٹرین پاکستان میں بات کریں اگر میں چاہتا ہوں کہ میں پاکستان کی بجائے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیسے کرنے ہیں change کے اس بٹن پر کلک کریں اور change کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد یہاں دوبارہ change کے بٹن پر کلک کریں یہ آپ کے سامنے different options twitter رکھ دے گا کہ آپ even city بھی select کر سکتے ہیں یا کوئی ملک select کر سکتے ہیں اور اس کو select کرنے کے بعد اس ملک کے trends آپ کے لیفٹ سائیڈ کے اوپر آ رہے ہوں گے میں چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کے trends میرے سامنے پیئر ہوں میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ news کیا ہیں یا وہ hot topics کیا ہیں جو currently اس دن کے اندر پوری دنیا جن کے بارے میں بات کر رہی ہے تو میں search bar کے اندر کسی ملک کا نام لکھنے کی بجائے لکھوں گا worldwide اور worldwide enter کرنے کے بعد میں done کے اس نیلے بٹن پر کلک کروں گا اب آپ غور کیجئے جب میں نے worldwide trends کی option کو select کیا تو لیفٹ سائیڈ پر جو trend آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے trend change ہو گئے ہیں اسی طریقے سے اگر میں خالی پاکستانی trend کرنا چاہتا ہوں تو میں واپس اسی option میں جا کے اس کو change کروں گا اور پاکستان لکھوں گا لیکن میں اس کو as it is چھوڑوں گا اپنے twitter account پر کیونکہ میں دنیا کی news کو دیکھنا چاہتا ہوں ان trends کے بعد right side top کے اوپر twitter آپ کو who to follow کی recommendations دے رہا ہے یہ وہ تمام pages ہیں جو آپ کی interest کی base کے اوپر twitter آپ کو recommend کر رہا ہے اور آپ ان کو select کر سکتے ہیں ان میں سے جو pages آپ select کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر follow کے button پر click کر سکتے ہیں اور وہ page آپ کے twitter account میں officially add ہو جائے گا اور آپ کے سامنے اس page کی tweets appear ہونا شروع ہو جائیں گے کس طرح page کو follow کرنا ہے اس کے بارے میں میں تھوڑی دیر میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے left side top پر دیکھئے تو آپ کو home کا button نظر آ رہا ہے جس کے اوپر ہم currently ہیں اس کے آگے notifications کا button ہے یہاں جب بھی آپ کو کوئی message receive ہوگا یہ tweet receive ہوگی یہ کوئی reply receive ہوگا تو یہ notification کے اوپر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کے سامنے یا آپ کے account کے اندر کوئی notification آئی ہے اور اس کے ساتھ ہے messages کا یہ tab یعنی کہ جب بھی کوئی آپ کو message کرے گا تو وہ تمام messages ادھر appear ہوں گے twitter کے اندر آپ اکثر dm کا لفظ سنیں گے جس کو direct messages کہتے ہیں جو لوگ twitter use کرتے ہیں وہ messages کو dm کہتے ہیں یعنی مجھے dm receive ہوا ہے اسی طریقے سے جب ایک زمانے میں لوگ blackberry use کرتے تھے تو bbm کا یہ bm کا concept بہت popular ہوتا تھا یعنی کہ وہ لوگ جو blackberry use کر کے آپس میں ایک دوسرے کو message کرتے ہیں انہوں نے ایک special نام رکھا تھا جس کو blackberry message بی بی ایم کہا جاتا تھا iphone users اس کو i message کہتے ہیں یعنی iphone to iphone جب آپ message بھیجر ہوتے ہیں تو اسی طریقے سے twitter use کرنے والے لوگ اس کو ڈی ایم کہتے ہیں اور اگر کوئی آپ کے سامنے ڈی ایم کا لفظ use کرے تو اس پر گھبرانے کی ضرورت نہیں it's just another name for messages اس کے بعد درمیان کے اندر twitter کا logo ہے یعنی کہ وہ نیلا پریندہ یا نیلی برڈ اور اس کے بعد search twitter کا یہ search bar ہے جس کے اندر آپ different pages کے بارے میں لگ سکتے ہیں جن کو آپ نے follow کرنا ہے جو میں اب آپ کو یہاں بتاؤں گا تو میں follow کرنا چاہتا ہوں پاکستان super league کے پیج کو تو میں در type کروں گا پاکستان super league اور نیچے دیکھوں گا کہ میرے سامنے options کیا آپ یہ دے رہا ہے یا کیا show کر رہا ہے twitter اب جب آپ پاکستان super league type کریں گے تو آپ دیکھتے ہیں کہ twitter آپ کو different options دے رہا ہے ان options کے اندر تقریباً تمام pages ہی اس search results سے match کرتے ہیں جو آپ نے لکھا ہے لیکن صرف ایک page top پہ ایسا ہے جس کے سامنے نیلے کلر کا یہ tick mark ہے یہ نیلے کلر کا tick mark twitter use کرتا ہے only for verified accounts یعنی کہ صرف یہ والا account ہے جو twitter verify کرتا ہے کہ original پاکستان super league کا ہے تو میں اس account پہ کلک کروں گا اور کلک کرنے کے بعد میں ان کے main home page کے اوپر چلا جاؤں گا اب اس main home page کے اوپر آپ different طریقے کی information دیکھ رہے ہیں جو پاکستان super league نے publish کی ہوئی ہے اس information کے اندر ان کے tweets بھی شامل ہیں right side کے اوپر دوبارہ مجھے who to follow کا button نظر آ رہا ہے ادھر ایک چیز بڑی important ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یا اگر آپ top پہ note کریں تو ادھر آپ کو کچھ stats دے رہا ہے twitter جس کے اندر سب سے پہلے start میں آپ کو بتا رہا ہے کہ کتنی tweets اس account نے ابھی تک کی ہیں یعنی کتنے messages post کی ہیں دوسری option اگر آپ دیکھیں تو کتنے لوگوں کو اس page نے follow کیا یعنی کتنے pages کو اس page نے follow کیا جس کو following کا نام twitter دیتا ہے اس سے آگے اگر ہم دیکھیں تو پھر ہمارے پاس نظر آ رہا ہے کہ followers یعنی اس page کو میری اور آپ کی طرح کتنے لوگوں نے follow کیا ہے وہ اس page کے followers ہیں وہ اس کی figure یہاں آپ کے سامنے provide کر رہا ہے twitter اور last کے اندر likes ہے یعنی کتنے ایسے post ہیں یا tweets ہیں جو اس page نے like کی ہیں یا ساری stats اس page کے main screen کے اوپر آپ کو appear ہو رہی ہے جو اس page کی popularity کے بارے میں بھی بتاتی ہے تو اب میں چونکہ چاہتا ہوں کہ میں اس page کو like کروں for future news of this page تو میں follow کے اس button پر کلک کروں گا اور جیسے میں اس کو کلک کروں گا تو اب میں officially اس page کا follower بن چکا ہوں اب اس particular page کے اوپر followers جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے اے کی figure اور مزید بڑھ جائے گی کیونکہ میں نیا follower ہوں میری profile photo کے نیچے دیکھیں آپ کو دو figures نظر آ رہی ہیں zero tweets کیونکہ میں نے ابھی tweet چونکہ کوئی نہیں کی تو اس وجہ سے zero آ رہی ہے لیکن اس کے ساتھ one کی figure ہے one following میں نے ابھی ایک page کو like کیا اور اب twitter مجھے دکھا رہا ہے کہ میں ایک page کو follow کر رہا ہوں اور وہ stats left side پہ میری profile photo کے نیچے مجھے شوک کر رہا ہے اب جیسے جیسے میں tweet کروں گا لوگوں کو follow کروں گا یہ لوگ مجھے follow کریں گے تو وہ تمام stats آپ کے سامنے آپ کی profile photo کے نیچے اپیر ہو رہی ہوگی tweet کرنے کا بہتا simple method ہے just like facebook آپ ایک اپنے سامنے دیکھیں تو right side top کے اوپر جو نیلا پٹین ہے tweet کا اس کو بھی click کر سکتے ہیں اس کو click کرنے کے بعد آپ کے سامنے screen appear ہو جائے گی جو facebook سے ملتی جلتی ہے جدہ آپ اپنا text type کر سکتے ہیں picture attach کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کو tweet کر سکتے ہیں اس کو اگر میں close کروں اور short طریقہ بتاؤں آپ کو twitter کے اوپر post کرنے کا تو یہ ایک search part type ایک twitter window ہے اس کے اوپر میں جب click کروں گا تو یہاں میں type کر سکتا ہوں یہ picture attach کر سکتا ہوں جو میں بتانا چاہ رہا ہوں تو i am happy کی tweet میں کرنا چاہتا ہوں تو i will write i am happy اور enter کر کے hashtag استعمال یہاں میں دوبارہ کروں گا کیونکہ instagram اور twitter کے اندر hashtag استعمال بہت ہوتا ہے تو میں اندر hashtag happy لکھوں گا مجھے twitter یہاں happy لکھنے کے بعد different recommendations دے رہے ہیں جو دنیا کے اندر current hashtags use ہو رہے ہیں happy کے word کے ساتھ ان میں سے کوئی میں hashtag use نہیں کرنا چاہتا تو اس وقت سے میں اس کو as it is چھوڑوں گا picture and video میں attach نہیں کرنا چاہ رہا تو i will leave it as it is اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں attach کر سکتے ہیں میں ادھر tweet کے اس نیلے button پر کلک کروں گا اور اس پر کلک اکاؤنٹ بنائیے تاکہ freelancing website جب بھی آپ کے سامنے twitter marketing کی اگر twitter کی کوئی job آئے اور klient آپ کے page کو وزٹ کرے تو اس کو لگے کہ آپ ایک professional twitter user ہیں